بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج میں نے آپ لوگوں کو بتانا ہے ڈیکو کلر کرنا ہے ڈیکو کے اوپر گولڈ لیفنگ لگانی ہے آپ نے تو آپ لوگ ساتھ ہی رہنا مکمل دیکھنا میرے بھائیو آپ کو سمجھ آجائے گی انشاءاللہ تو یہ سب سے پہلے جیسے ایٹم ہو آپ کے پاس آپ نے جہاں پہ الفی کا کام ہے الفی کر لینی ہے اس کے بعد لاپی بھر کے ریکمال مار لینا ہے سو نمبر کا سو کا مار رہے ہیں یا ایک سو بیس کا مار رہے ہیں ایم ڈی ایف کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو لکڑی پہ ساٹھ نمبر کا لگتا ہے تو یہ مار کے ریکمال پھر اس کے بعد آپ نے اسطر ڈالنا ہے میرے بھائیو اسطر ڈال لینا ہے آپ نے اسطر ڈالنا ہے صحیح کر کے بھر کے اسطر ڈالنا اسطر کسی بھی چیز میں ڈالو پیٹرول میں ڈالو یا تھنر میں ڈالو مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیو یہ لکڑی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہو اسطر پائن وڈ کا اسطر ہوتا ہے وہ ڈالنے آپ نے تو یہ اسطر ڈال لی ہے اسطر ڈالنے کے بعد اس پہ فلنگ ہوگی میرے بھائیو فلنگ ہوگی کسی بھی قسم کی لاپی ہو مسئلہ نہیں ہے آئل والی لاپی ہو تو آئل والی سے مار لیں چوک کی بنائی ہو چوک والی لاپی سے جو ہے نا اب کوئی بھی لاپی ہو مسئلہ نہیں ہے فیلنگ مار لیں آپ لو فیلنگ مار کے اس کے بعد آپ نے اس پہ ریکمال مارنا ہے دو سو بیس نمبر کا ریکمال مار لیا تھا تو یہ شارٹ گٹ میں بتا رہا ہوں آگے کیبنٹ آئے گا انشاءاللہ اس پہ آپ کو پورا پروپر طریقہ بتاؤں گا ڈیکو کا تو اس میں لفنگ کا میں آپ کو بالکل کلیر بتاؤں گا لفنگ کا کافی بھائی پوچھتے ہیں تو یہ آپ نے ڈبل اسٹر ڈالنا ہے کلیر ہونا چاہیے آپ کا کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کا ابلتا ہوں کلیر ہونا چاہیے میرے بھائیو کلیر کام ہوگا تو پائے دار ہوگا میرے بھائیو اس کے بعد یہ دوبارہ فیلنگ مارنی ہے آپ نے ڈبل اسٹر ڈال کے فیلنگ دوبارہ مار لینی ہے آپ نے دوبارہ فیلنگ مارنے کے بعد پھر جو ہے نا تین سو بیس کا ریک مال لگے گا بھائی تین سو بیس کا ریک مال مار لینا ہے آپ نے تین سو بیس نمبر کس سے کٹائی کرنی ہے اس کی پہلے دو سو بیس کا لگا ہے ابھی تین سو بیس کا لگے گا میرے بھائیو تین سو بیس کا لگے گا تو اس کے بعد آپ نے کلر ڈال دینا ہے اس پہ یہ بلیک گری کرنا تھا یہ وہ کلر ہے تو یہ آپ کو نظر بلیک ہی آئے گا میرے بھائیو بلیک نہیں ہے اس میں الکا سا شیڈ دیا ہے دوسرا وائٹ اور یلو کا تو یہ ڈالنا ہے آپ نے کلر ڈال دینا ہے کلر ڈال کے اس کے بعد اس پہ پیپر لگے گا میرے بھائیو پیپر لگے گا بارہ سو والا بارہ سو کا پیپر مار لینا ہے آپ نے دبا کے مارنا ہے تاکہ کوئی کچھرا وغیرہ ہو تو وہ کٹ جائے میرے بھائیو تو آپ کو جو بھی کام بتاتا ہوں کلیر بتاتا ہوں پروپر کام بتاتا ہوں میرے بھائیو تو آپ لوگ کام کریں اس حساب سے انشاءاللہ دیکھنا فنش کیسی آئے گی آپ کی بلکل کلیر کام ہوگا اور صحیح پائیدار کام ہوگا اسطر ڈال ڈال کے آپ نے چھوڑنا ہے ایک دن کے لیے میرے بھائیو اسطر جتنا کڑک کروگے اتنا پائیدار ہوگا مین چیز اسطر کو کڑک کرنا ہوتا ہے ڈیکو کے کام میں اس کو جب تک خوشک نہیں ہو کڑک نہیں ہو آپ نے دوسرا کلر نہیں ڈالنا ہے دوسرا اسطر نہیں ڈالنا لاپی نہیں برنی ہے آپ نے پاپڑی کبھی نہیں بنے گی گھرنٹی ہے یہ آپ لوگ کام کیا کرو میرے بھائیو صحیح کام کر کے دیا کرو کسی کو بھی کر کے دو ایک دفعہ کوئی کام کروائے آپ سے یاد ہی کرے وہ ایسا کام نہیں کر کے دو بس جان چھڑاؤ آج چاہا گیا کام بس جانے دو تو فنش صحیح ایسے ہی آئے گی آپ میند کروگے آئیٹم کے اوپر تو یہ سارے پہ بارہ سو والا پیپر مار کے کلر کے اندر میٹ مکس کر لیا تھا میرے بھائیو آپ کو بتایا ہے فائنل کلر جب بھی ڈالنا اس میں ہلکا سا میٹ اور شین لے کر اگر مکس کرنا ہو تو کر لیں تو وہ مکس کر لیا تھا میرے بھائیو اس کے بعد اس پہ گولڈن لگانا ہے گولڈن آپ نے لیکر میں بنانا ہے یہ نیچے علی پٹی پہ لگنا تھا گولڈن اوپر ٹیپ کر لی تھی تاکہ اوپر ٹکر پہ نہیں جائے کہیں پہ بھی حالانکہ وہ ٹکر چھپنے ہا لی ہے پھر بھی آپ نے کام جو کرنا ہے پروپر کرنا ہے ہر جگہ پہ ٹیپ لگا لی تھی اس کے بعد یہ گولڈن لگا رہے ہیں گولڈن لیکر میں لگانا ہے آپ نے پوڈر والا گولڈن ملتا ہے ڈبے علا بھی ملتا ہے تو یہ لیکر میں لگا کے چھوڑ دینا ہے آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لیے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد اس پہ لیفنگ لگے گی میرے بھائیو گولڈ لیفنگ لازمی لگایا کریں گولڈ لیفنگ لگا لوگے کلر کبھی چینج نہیں ہوگا آپ کا دس دس سال بھی چینج نہیں ہوتا میرے بھائیو اور خالی گولڈن لگاوگے وہ ایک دو سال کے بعد چینج ہوا ہوتا ہے شیڈ ہی ڈارگ ہو جاتا ہے گولڈن کا شیڈ کالا ہو جاتا ہے میرے بھائیو یہ لیفنگ لگا لو آپ لوگ کبھی کالا نہیں ہوگا گولڈن جیسے آپ کرواؤگے ویسا ہی رہے گا میرے بھائیو تو یہ لیکر میں لگانا ہے آپ نے لیفنگ لیکر میں لگانی ہے یہ دیکھ لو لیکر لگاتے رہے بھر بھر کے اس کے بعد اس پہ لیفنگ چپکا دیا کریں تو یہ دو دو تین تین دفعہ لگتی ہے صحیح اگر بھر کے لگانی ہے آپ نے اگر ایسی شارٹ شارٹ لگانی ہے جیسے مارکٹ میں لگ رہی ہے دفعہ لگا دو مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم لوگ صحیح بھر کے لگاتے ہیں اس لیے آپ کو بتاتا بھی صحیح طریقہ ہو میرے بھائیو کسی بھی جگہ پہ لگاؤ چھوٹی جگہ پہ لگاؤ یا بڑی جگہ پہ لگاؤ لیکن یہ لیفنگ کاربنگ پہ صحیح لگتی ہے ایسی پلین جگہ ہو تو چھوٹی ہے جیسے دو تین انچ کی جگہ ہے اس پہ تو لگا دو آپ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ بولو پوری پٹی پہ لگ جائے وہ صحیح نہیں لگے گی میرے بھائیو صحیح نہیں آتی اس میں جو ہے نا کہیں کہیں پہ لیفنگ کا وہ آتا ہے ڈوٹ ڈوٹ آتے ہیں میرے بھائیو کلیر نہیں آتی فل بھر کے بڑی جگہ پہ لیفنگ تو مل جاتی ہے چوبیس پچیس انچ تک چڑائی میں ملتی ہے یہ تو پیس کٹوانے پڑتے ہیں میرے بھائیو تو آپ کو جو کام بتاتا ہوں جو کام صحیح ہونے علیہ وہ بتاتا ہوں میرے بھائیو جب بھی لگائیں آپ لوگ کاربین والے بھلے کوئی بھی چیزیں صوفے ہیں آپ کے پاس بیڈ ڈے کوئی بھی چیزیں اس پہ لگا لیں آپ بھر کے لگائیں اس پہ اور ایسی پلین جگہ ہو تو کوشش کریں کم سے کم جگہ پہ لگائیں آپ تو یہ خالی دو انچ کی تین انچ کی پٹی تھی میرے بھائیو یہاں پہ لگا رہے ہیں لیفنگ لیفنگ آپ نے جب بھی لگانی ہے صحیح بھر کے لگانی ہے بھلے جتنی دفعہ مرضی لگانی پڑے میرے بھائیو دو دفعہ لگانی پڑے تین دفعہ لگانی پڑے چار دفعہ لگانی پڑے مسئلہ نہیں ہے صحیح بھر کے لگنی چاہیے لیفنگ صحیح بھر کے لگے گی پھر فنش آئے گی اگر ایک ایک دفعہ لگاؤ گے آپ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ جا جہاں سے گول نظر آئے گا وہ کالا ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد تو یہ دیکھ لیں لیفنگ لگ رہی ہے میرے بھائیو شائن لیکر لے لینا ہے آپ نے گاڑا لے کر لینا ہے شائن لیکر اگر شائن لیکر سے نہیں لگے اس کے بعد پھر آور بیس لے لیں آپ لوگ ایک دو بھائیوں کے فون بھی آئے بولا یار لیفنگ صحیح لگتی نہیں ہے ہم نے مگوائی بھی ہے لیفنگ اگر لیفنگ صحیح نہیں لگتی لیکر کے ساتھ آپ لوگ آور بیس لے لیں میرے بھائیو آور بیس میں لگا لیں باقی اور یہ چندرس وندرس میں نہیں لگا دے نا میرے بھائیو چندرس آپ کو بولتا ہوں بلکل لوکل کام ہے اس کی کوئی پائداری نہیں ہوتی کوئی لائف نہیں ہوتی اس کی چندرس کی آپ نے لیفنگ جب بھی لگانی ہے شائن لیکر میں لگانی ہے اگر شائن لیکر میں صحیح نہیں لگے آپ سے آپ لوگ آور بیس میں لگا دیں آور بیس بھی کسی بھی کمپنی کا مل جاتا ہے میرے بھائیو موبیل کا لے لیں نپون کا لے لیں آئی سی آئی کا لے لیں کسی بھی کمپنی کا لے لیں تو آپ کا کام ہے کام کسی کو بھی کر کے دو پروپر کر کے دو میرے بھائیو ایسا کام نہیں کر کے دو کہ دوبارہ کوئی آئے نہیں ہے آپ کے پاس اس کے بعد انٹیک لگانی ہے آپ نے انٹیک اس لئے لگاتے ہیں ہلکا سا ڈل ہو جائے وہ اگر زیادہ شائن چاہیے پھر تو آپ کو انٹیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے وائیو تو یہ جس کا کام کرو اس سے پوچھ لیا کرو آپ لوگ انٹیک لگانی ہے یا نہیں لگانی اگر بولتے ہیں نہیں لگانی تو نہیں لگاؤ اگر لگانی ہے تو پھر لگاؤ یہ بلیک براؤن کی انٹیک لگا رہے ہیں اس میں براؤن زیادہ ہے بلیک بلکل کم ہے میرے وائیو تو یہ انٹیک لگا کے آپ نے صاف کر دینی ہے پرانی ململ کے ساتھ صاف کر دینے ہلکا سا اکس چھوڑنا ہو اگر اس کے اوپر اگر بلکل چھوڑنی نہیں ہے آپ نے بلکل صاف کرنی ہے پھر آپ لوگ صاف ململ ماریں بلکل کلیر اس سے بھی ہلکا سا شیڑ آجائے گا معمولی سا لیکن یہ پرانی ململ بھی دبا کے مار نہیں ہے آپ نے اوپر سے بلکل صاف کر دینی ہے پھر بھی رہ جائے گی ہلکی پھل کی تو ہلکا سا اکس پھر بھی رہ جائے گا اس پہ تو یہ پورا فائنل کر کے دکھاؤں گا میں آپ کو کسی صاحب سے فائنل کرنا ہے ساتھ ہی رہنا آپ لوگ کئی بھائی دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد پوچھ رہے ہوتے ہیں اور میں نے طریقہ اسی ویڈیو میں بتایا ہوتا ہے میرے بھائیو کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہو پوری مکمل دیکھا کرو بغیر انٹیک کے میں کرتا نہیں ہوں میرے بھائیو مطلب بہت کم کوئی ہے کوئی ایک آدھا بندہ کرواتا ہو ورنہ کوئی بھی نہیں کرواتا ہے بغیر انٹیک کے لیفنگ لیفنگ کے اوپر انٹیک لازمی مارتے ہیں اور انٹیک مار کے آپ نے چھوڑ دینا ہوتا ہے ایک دن کے لیے جیسے رات کو لگاؤ صبح تک چھوڑ دو یہ بھی رات کو لگائی تھی ہم نے انٹیک صبح پھر آ کے بارہ سو کا پیپر مار کے پھر فائنل ڈالے گا میرے بھائیو انٹیک کسی بھی آئٹم کو لگاؤ اس کو چھوڑ دو صحیح کر کے خوشک ہونے کے لیے اگر خوشک ہونے کے لیے چھوڑ ہوگے نہیں آپ تو وہ انٹیک جو ہے نا خوشک نہیں ہوگی آپ لیکر ڈال دوگے تو پاپڑی بنے گی میرے بھائیو اب یہ انٹیک لگا کے چھوڑ دی تھی اس کے بعد بارہ سو کا پیپر مار ہے پیپر مارنے کے بعد اب اس پہ جو ہے نا شائن اور میٹ لے کر مکس ڈال رہا ہے میرے بھائیو اور انٹیک کے اوپر کبھی بھی آپ لوگ لوکل تھنر میں میٹ لے کر نہیں ڈالیں میرے بھائیو اگر پوری انٹیک والا آئٹم ہو تو پھر تو شائن لے کر ڈالیں مکس ڈال دیا کریں ڈیلیکس کے تھنر میں ڈالنا ہے آپ نے اگر ڈیلیکس کے تھنر میں نہیں ڈالوگے لوکل تھنر میں ڈالوگے اس کی کوئی فنش نہیں آئے گی انٹیک جو ہے نا لیفنگ جو ہے نا بلکل سن ہو جائے گی میرے بھائیو تو آپ نے تھنر لینا ہے جب بھی آپ کو بار بار بولتا ہوں میں ڈیلیکس کا تھنر لیں لوکل تھنر نہیں لیں لوکل تھنر لوگے فنش کوئی نہیں آئے گی صحیح تو یہ بلکل کلیر ہو گیا تھا ابھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں ایک پلہ چھوٹا یہ بیڈ ہے میرے بھائیو ایک سائیڈ تو بیک سائیڈ دیوار میں چلی جانی ہے لیکن فنش صحیح کرنا ہے آپ نے بھلے دیوار میں چلی جائے مسئلہ نہیں ہے پولیش ہو یا ڈیک ہو یا لیفنگ ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام ہو یہ آپ لوگ کسی کو بھی کام کر کے دو صحیح کام کر کے دو میرے بھائیو تو یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا پلہ ہے سامنے آئے گا چھوٹا پلہ بھی ایسا ہی ہے بڑا بھی ایسا ہے سائیڈ پٹیاں بھی ایسی ہیں میرے بھائیو تو آپ کا کام ہے کام کسی کو بھی کر کے دو کلیر کر کے دو تو یہ فائنل ہو گیا تھا پھر بھی کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہو کامنٹس کر دیا کرو میرے بھائیو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ملیں گے نیکس ایسا ہے ملیں گے ریمزری گہ پھر ڈیو میں نPreیر گیا ملیں گے تمہیں گے من منح barbaroo جو پھر ٱلیو میں پھر ٹھلیو mehr ٹھلی گیا موسیقی